اس کی جوانی کا عمل کیا ہو یہ ایک تعارف دوسرہ تعارف مسجد میں کرائے سجدے کے عالم میں کرائے پوچھتے اتھر پہ بٹھا کے کرائے تین دفعہ سبحان رب العالی کی وجہ ہے ستر مرتبہ پڑھو اور جب ستر مرتبہ پڑھ لیا مسکرا کر نواسہ اتر آیا اور یہ کہتا ہوا اتر ہے نانا تو نے میری بڑی نحض برداری کیا تو نے میرے خاطر تصویر کو ستر دفعہ دوھرا دیا تو نانا میں بھی احسان فراموش نہیں ہوں میں احسان فراموش نہیں ہوں تیرے ستر کا بدلہ بہتر سے نہ دیا تو مجھے اپنا نور نظر نہ کہیے اور نانا آپ نے بھی سعیدہ کیا میں بھی سعیدہ کروں گا فرق کیا ہے آپ نے اپنی مرضی سے سعیدے میں سر رکھا مرضی سے اٹھا لیا اور نانا بدلے میں میں بھی سعیدہ کروں گا میں بھی سعیدے میں سر رکھوں گا لیکن آپ بھی آکر ذرا میرا سجدہ دیکھ لیجئے گا سر رکھوں گا اپنی مرضی سے مگر اپنی مرضی سے اٹھاؤں گا نہیں قاتل کا خنجر سر اٹھا لے تو اٹھا لے میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا اور دوستو پورا گھرانہ سجدوں کا گھرانہ بن گیا پورا گھرانہ عبادت کا گھرانہ بن گیا خدا کی قسم نبی اکرم سے سجدہ کون تھا ایسا جو بڑھ کر کرتا نبی کا سجدہ کائنات کا افضل ترین سجدہ نبی کے بعد پھر اس کے علی کا سجدہ اس کے بعد پھر حسن کا سجدہ زخمی باپ ہے ذہن میں خیال تک نہیں آیا نماز کی اور جماعت کی تکمیل فرمائی پھر حسین کا سجدہ خدا کی قسم اس سے بڑا کون سجدہ کریں زیر خنجر قاتل سجدہ لیکن مجھے مسائب آپ سن چکے سارا مسائب آپ سن چکے مخصوصی کا دن ہے اب میں صرف اشارہ ہی کر کے بیان کو سمیٹوں گا لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیجی یہ اتنے سجدہ کرنے والے گزرے ہیں ان سجدہ کرنے والوں میں سید الساجدین کون بنا یہ مطلب ہے یہ اتنے جو سجدہ کرنے والے گزرے ہیں اتنے عبادت کرنے والے گزرے ہیں ان میں زہن العابدین کون بنا خدا جانے اس نے کیسا سجدہ کیا ازادارہ نے امام مظلوم تین وقت انسان پر ایسے آ جائیں ماہری نفسیات کا کہنا ہے صرف اپنی جان کی فکر کرتا ہے اور اسے کچھ یاد نہیں رہتا ایک وقت وہ کہ جب زمین میں زبردست زلزلہ آ جائیں مکان گر رہے ہوں دیواریں ہل رہی ہوں صرف جان بچانے کی فکر کرتا ہے اسے کچھ یاد نہیں رہتا دوسرا جب زبردست توفان میں گھر جائے رے تلر کر آنکھوں میں پڑ رہی ہوئے آنکھ کھل نہ سکے درخت گر رہے ہوں توفان پہ توفان آ رہے ہوں صرف اپنی فکر کرتا ہے کچھ یاد نہیں رہتا تیسرا وہ مقام کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی چاروں طرف آگ میں گھر جائے خدا کی قسم اسے صرف اپنی جان بچانے کی فکر ہوتی ہے اسے کچھ یاد نہیں رہتا مجھے آج کی مقدس اور غمزدہ تاریخ کی قسم ہے کہ میرے اس بیمار امام پر شام غریبہ تینوں حالتیں ہی کٹھی ہوئے زلزلے پہ زلزلے آ رہے تھے توفان پہ توفان آ رہا تھا میری شہزادی کہتی ہے کہ میں جب شولوں سے گزر کر بیمار تک پہنچی تو میں نے دیکھا چاروں طرف آگ تھی بیچ میں بیمار تھا سعیدے میں سر تھا زبان پر تھا سبحان رب العلا و بحمدہ سبحان رب العلا و بحمدہ آسمان سے آواز آ رہی تھی سعیدے سے سر اٹھا لے میں اللہ گواہی دیتا ہوں بے شکتو زین العابدین بے شکتو سید الساجدین ارے میرے عزیزوں میرے دوستوں خدا کی قسم سعیدہ کیا تھا مولا حسین میں خنجر کا قاتل چل رہا تھا سعیدے میں سر تھا لیکن ہاتھ تو آزاد تھے بولو تھے نا ہاتھ آزاد تھے اور جب بیمار نے سعیدہ کیا تو سعیدہ بھی ایک جگہ نہیں کبھی بازار میں سعیدہ کبھی دربار میں سعیدہ کبھی بادی پرخار میں سعیدہ اور جب سعیدے میں سر جاتا ہے کوئی زنجیر ہلاتا ہے کوئی بیڑیاں ہلاتا ہے کوئی توق کو حرکت دیتا ہے اور بھیر کا جب دباؤ بڑھتا ہے سعیدے کے عالم میں سر کبھی یوں مڑ گیا کبھی یوں مڑ گیا آسمان کو اٹھا کر سر دیکھا اور کہا پربردگار تیرے قبلے کی طرح رخ کر کے سعیدہ بھی نہیں کرنے دیتے اللہ نے کہا فکر نہ کر زین العابدین سید الساجدین آج جدر جدر تیرا سر مرتا جائے گا میرا کعبہ مرتا جائے گا کر سعیدہ زین العابدین کر سعیدہ سعیدہ سعید یہ لا جواب سعیدہ ہے زین العابدین کا لیکن میں کہتا ہوں میرے مولا رہائی ملی تو زنجیریں اتر گئیں رہائی ملی توق اتر گئے رہائی ملی دیڑیاں ختم ہو گئیں میری جان قربان ہو جائے آج کے شہید پر میرا مولا موسیع قازم چودہ سال کی زندگی گزر گئی بیڑیوں میں سعیدہ توق گلے میں اتنا وزنی ہے کہ میرا معصوم امام سر اٹھا نہیں سکتا بس دوستو اس سے آگے میں کچھ پڑھ بھی نہیں سکتا مجھ میں ہمت بھی نہیں ہے میں صرف اپنے دل کی شفاہ کے لیے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں جتنے کائنات میں امام گزرے جتنے امام گزرے میں نے آج تک انہ لیلہ پڑھتے ہوئے جنازے تو دیکھیں لیکن میں نے یہ کہتا ہوا کسی کا جنازہ نہیں دیکھا مزدورو آؤ لا وارس کا جنازہ اٹھا ہائے ایسا لا وارس میرا مولا بغداد کے پل پہ جنازہ اٹھانے والے مزدور اور ابھی آپ نے سادف سے سنا ہے کہ ایک خاتون بیٹھی رو رہی تھی وہاں اور جب ایوب نے پوچھا بی بی کیوں روتی ہے کہاں میں رو اس لیے رہی ہوں کہ جنازہ اتنے بڑے امیر کا اور وارس ایک بھی موجود نہیں خدا کی قسم اچانک زمین میں ارتعاش پیدا ہوا اور ایک کونے سے آواز آئی کون کہتا ہے وارس نہیں ہے میں بقیہ سے آئی ہوئی ہوں یہ میرا چودہ سالہ میرا بیٹا ہے موسیقہ ہائے حسین ہائے میرا مولا